بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس آن ہیلتھ میں خوش آمدید امریکہ کے جو تین فوجی مرے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے وہ کم بتا رہے ہیں ڈرون حملے میں اور اس کے ساتھ ان کے کوئی تیس پینتیس سے زائد فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور بڑی بری حالت میں اب ان کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل نے کمپلیٹلی امریکہ کو کہا کہ آپ ہر صورت ایران پر حملہ کریں ہر صورت کریں مجھے حملہ چاہیے یہ اسی طرز کی انہوں نے بات کی ہے جس طرز پر انہوں نے حملے کا کہا تھا کہ ایران کے معاملات کو ہم اسی طرح ڈیل کریں جیسے آپ یمن کو کریں اب یہ ساری صورت حال میں جو سب سے اہم پیغام گیا ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو کون کون سے ایران کے میزائل یورپ سے لے کر میڈلی سے لے کر ہر امریکی بیس کو کون سا میزائل کیسے اڑا سکتا ہے یہ آگے چل کر تو آپ کو بتاتے ہیں لیکن جو سب سے بڑی ڈیبلیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس ویڈیو نے تہل کا مچائے یہ شخص ہے یہ ہماس کا اصل میں ایک جنگجو ہے اور یہ لمبا اوورکوٹ پہن کر آیا ہے یعنی یہ جس طرح آیا ہے پوری دنیا میں اس ویڈیو کو الجزیرہ سے لے کر ہر جگہ پر چلایا جا رہے کیا ایسی خاص بات ہے یعنی وہ ایک مزاک اڑایا جا رہے یہ شخص جا رہا تھا شادی میں یعنی اب غزہ میں تو شادی ہو نہیں رہی کہ جس طرح آپ جاتے ہیں پورا تیار ہو کر آیا اور اچھے سے تیار ہو کر آیا اور کہتا ہے صبر کرو میں میرا کوٹ دوں مجھے میں پہن کر یہ میں ایک ٹینک اڑا کر آتا ہوں اور میں بس پانچ منٹ میں آ رہا ہوں اور وہ سیدھا اپنا مزائل کرتا ہے اور سیدھا مارتا ہے اور ازرائیلی ٹینک پر خچے اڑ جاتے ہیں اور ایک نہیں کئی ٹینک اڑا کر آتا ہے اور اپنا اوورکوٹے سے سیدھا کرتا ہے اور پیغام یہ دیتا ہے اصل میں یہ پیغام انہوں نے دیا ہے یورپ کو اور باقی طاقتوں کو کہ دیکھو ہم بھی تم جیسے ہی ہیں صرف ہم اپنی ازادی کی جنگ لڑے ہیں اور اس کے اوورکوٹ کی وجہ سے یہ بندہ اتنا فیمس ہو گیا ہے اتنا فیمس ہو گیا ہے چند منٹس کے اندر پورے ورلڈ میں یہ ویڈیو چلی گئی ہے کہ اوورکوٹ بہن کر وہ آتا ہے اور آرام سکون سے آیا اور کہہ رہا ہے کہ میرا اوورکوٹ سنبھالنا مجھے دو ذرا میں اس کے بعد یہ ذرا ٹینک اڑا کر آتا ہوں باقی باتیں بعد میں بیٹھ کر کرتے ہیں یعنی اس لیبل کی سڑکوں پر لڑائی ہو رہی ہے اور اسرائیل کے اندر جب اس بندے کی ویڈیو گئی اور یہ ساری لڑائی کی جاری ہے تو وہاں پر اتنی بیزاری ہے اتنی بیزاری ہے کہ جہاں جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیلین سب کو مارا جا رہے ہیں یہ معاملہ یہاں پر ہی تھا یہ ویڈیو تھی کہ اس وقت جو معاملہ خطرناک آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ تلویب کے اوپر اتنے زیادہ راکٹوں کی بارش ہو گئی ہے اور یہ کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے یعنی یہ اتنا برا آپ سوچی ہے اسرائیل کے لئے فیصلہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے ان کو کہا تھا کہ ہم نے اس نہج پر چلے گئے ہیں ادھر راکٹ ادھر پورے کے پورے تلویب کے اندر سائرن اور موبائل پر میسیجز کی بھرمار ہو گئی ہے میسیجز آ رہے ہیں جہاں پر ہیں فوری طور پر شیلٹرز میں چلے جائے اندر چلے جائے باہر ہی چلے جائے اب حالیہ جو ضرورت حال سامنے ہے یہ وہ آپ سب کو بتا اور ہم سب کو بتا ہے یہ ہزرائیل کے اندر ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بھئی یہ تو شیلٹرز کے نیچے چلا جائے اور وہ شیلٹرز میں چلا گیا اور اس کا کیا حال ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اس واقعے میں یعنی شیلٹرز کے نیچے بھی ان کی زندگی بچنے کا دور دور تک کوئی اثار نہیں لیکن جو اب صورتحال سامنے آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے کہ معاملت یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر اس وقت راکٹس کی برسات ہو رہی ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کو روکنا کیسے اب ہوا یہ ہے کہ ایران کے اوپر اس وقت حملہ کروانے کی بھرپور تیاری اور اسرائیل کے جو ایسٹس ہیں جو پارلیمنٹ میں ان کی کانگریس کے اندر اور سب سے بڑھ کر جو وہاں پارلیمنٹیرین معاملات ہیں سینٹ میں اور جگہوں پر وہاں پر اتنے جو ان کے پارلیمنٹیرین بیٹے ہوئے ہیں سینٹرز ہیں ان سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بس حملے کی بات کرو کہ آپ ایران پر حملہ کر دیں حملہ کر دیں اب صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ اگر صرف تھوڑی سی بات چیت کریں تو ایران کے پاس اس وقت سومر کروز میزائل ہے جو پچیس سو کلومیٹر کی رینج کا ہے اور اسی طرح ایران کے پاس خراعہ معاشر میزائل ہے یہ بھی تقریباً دوہزار کلومیٹر کی رینج کا ہے پھر سجین ہے اور اسی طرح شہاب تھری ہے الفتہ ٹو میزائل ہے جو کہ بڑا ہی خطر نہ آکے آئیپر سونک میزائل ہے اور اس کے بارے میں ابھی اوفیشلی نہیں پتا وہ کہتے ہیں دوہ دھائی ہزار کی رینج کا ہے لیکن آواز کی رفتار سے چودہ گناہ زیادہ تیز ہے کچھ کہہ رہے پانچ گناہ زیادہ اوفیشلی ایران نے بھی نہیں بتایا بس انہوں نے کہا دی ہے اب وہ سیدھا جا کر امریکہ کی ویلٹری بیسز کو ہٹ کریں گے اب انہوں نے پلان یہ کیا ہے امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ اگر آپ نے ہم پر سٹائک کرنے کی گلتی کی تو ایران کی فورسز مکمل ہائی الیٹ ہے انہوں نے جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اپنے جتنے دیفنس سسٹم ہے سارے کے سارے انہوں نے ایکٹیویٹ کر دی ہیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آج سے پہلے ایران پر جتنے بھی حملے ہو بھی یا کچھ ہوا اب تک کا سب سے زیادہ جو ریڈی نیس ہے وہ اب ہے یعنی سب سے زیادہ وہ ریڈی جو ان کی فورسز ہے ہائی الیٹ ہیں وہ آخری پوائنٹ پر وہ اب ہے اور آپ سوچیں کہ ابھی دنیا میں اس کا پیغام نہیں کیا کیونکہ امریکہ کا نقصان بہت زیادہ اس وقت ہو گیا ہے اور ان کے اوپر اب ایسے ڈرون حملے آگر کر رہے ہیں یعنی آپ سوچیں کہ ان کے میزائل سسٹم پوری طرف فیل ہو گئے تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر ایران کی جانبی سے پیغام گیا ہے کہ اگر آپ نے ہم پر سٹرائک کیا ہمارا تو حملہ جو ہونا ہے ہونا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پھر کریں گے یہ کہ آپ کو میڈلیس کے اندر ہر جگہ پر آپ کی ملٹری بیسز اڑا دیں گے پھر اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوں گے امریکہ کی بیسز کے اوپر حملے ہوں گے پرشین گلف میں ہوں گے اور ایران اسرائیل اور یورپ کے کچھ حصوں کو بھی نشانہ بنا بے گا جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل کے ایسٹس ہیں یعنی یہ انہوں نے بڑا تگڑا پیغام دیا ہے اس کے ساتھ جو اصل انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ تیاری کر کے رکھے ہم نے پوری طرح ان کو جواب دینا امریکہ کو اور پلان ہمارا یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جتنے اتحادی ہیں ان کو ہم بتائیں گے کہ اب ہماری لڑائی کیا ہونے والی ہے یعنی اس کے ساتھ اب دیکھئے جو معاملہ یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ تو کام کریں گے اس کے ساتھ جو ہماری ان کی پروکسی ہے جس طرح میراک کے ملیشیا نے جو ڈرون مارا ہے اور جا کر اس نے جو تبائی کر دی ہے وہ اور باقی جو ہے ان سب نے جو امریکہ کی فورسز کو اڑا دیا ہے وہ اور یمن نے آپ دیکھئے ذرا آج بھی انہوں نے امریکہ کی نیوی کے شپ کے اوپر اب مزائل داگنے شروع کر دی ہیں پہلے تو کارگو شپ تھے دوسرے تھے فلانے تھے اب سیدھا سیدھا ان کی نیوی پر حملے شروع ہو گئے ہیں اور وہ نیوی کے جہاز جو بچانے کے لیے آ رہے تھے یا لوجسٹک سپورٹ دے رہے تھے جو اپنی فورسز کو جنہوں نے یمن برباد میں حملہ کر رہا تھا ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے یعنی وہ اپنے اوپر ہونے والا حملہ انہوں نے دوسرے لفظوں میں بچائے اب یہاں پر جو معاملہ شروع ہوا ہے کہ یورپ کے اوپر اگر ہوتا ہے تو پھر روس پوری طرح بیک کرے گا اور ساتھ ہی روس نے ایک سپورٹ دی ہے ایران کو کہ اگر کسی طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے کیونکہ ایران نے ڈنائے کر دی انہوں نے کہا جی ہم تو اس حملے کے بیچے نہیں تھے صاحب انہوں نے کہہ دی ہم نہیں تھے بائیڈن کے اوپر شدید پریشر ہے کہ آپ یہ حملہ کریں اسرائیل پوری طرح تیار ہے کہ کسی طرح یہ حملہ کر دے اور اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنی تباہ کن جنگ ہے یعنی آپ یہ سوچے ہیں کہ جس طرح اس نے زور دے دے کر یمن پر حملہ کروایا اور یمن نے بعد میں جو ان کی دھچیاں اڑائی ہیں اور اب سوچے ایراک کے اندر یہ حال ہو رہا ہے شام کے اندر یہ حال ہو رہا ہے جورڈن والی سائٹ پر یہ حال ہو رہا ہے یعنی آپ یہ سوچے کہ ایراک کی ملیشیا نے وہ شام والی سائٹ پر ان پر حملہ کر رہے ہیں جہاں پر ان کی بیس تھی اور امریکہ آپ سوچے ایک ڈرون آتا ہے اور وہ ڈرون آتا ہے اور آپ اس کو روگ نہیں باتے آپ کا ڈیفنس سسٹم اتنا نہ کھا رہا ہے فیل ہو جکا ہے وہ روگ کی نہیں پائے گا اس کو تو وہاں سے آپ سوچ رہے ہیں امریکہ کو اس بات کا خدشہ یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور یہ ڈرونز کو اتنے زیادہ خطر نہ انگلی تھے اصل کہانی یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ مقفات عمل شاید اب ہو رہا ہے جو انہوں نے افغانستان اور باقی طاقتوں کے ساتھ کیا تھا اب وہ کہتے ہیں ہو کیا رہا ہے وہ کہتے ہیں جب افغانستان میں یہ ڈرون مارتے تھے تو حالت وہاں پر یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی اس کو روگ نہیں پاتے تھے وہ بچتے تھے تباہ ہو جاتے تھے وہ پھر بھی حملہ کرتے تھے اب حالت کچھ اور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو لڑائی ہو رہی ہے جو حملہ ہو رہا ہے وہ الگ ہے اور الگ اس طرح سے ہے کہ مقفات عمل ٹائپ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کے ٹیکنالوجی فیل ہو رہی ہے کہ ڈرون آپ سوچیں کیا اوقات ہے ایک ڈرون کی یعنی ایک ڈرون آئے گا امریکہ کے ملٹری بیس تباہ کر دے گا اور اس کے بعد تین اصل میں ان کے فوجی مارے جائیں گے اور تین فوجیوں کے ساتھ ان کے تقریباً پینتیس لوگ زخمی ہو جائیں گے جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوبارہ فوج میں آرے کے قابل ہو سکتا سارے ہی نہ ہیں اور ہو سکتا ان میں سے وہ سارے مارے جائیں اور ہو سکتا ان میں سے کچھ ایسے ہو جن کو ریکوری کرتے کرتے پانچ سات سال لگ جائیں تو تو دوبارہ آئے نہیں پائیں گے تو اتنا بڑا حملہ ہو گیا ہے کہ آپ کے کمانڈوز اور آپ کے فوجی افسروں کو مارا گیا ہے اصل میں جب امریکہ ایڈمیٹ کرے گا کہ تین مارے گئے پینتیس زخمی ہے تو اندازہ لگالے پندرہ بیس تو مارے گئے ہوں گے اور پینتیس کے فگر کو آپ ڈبل کر لیں ستہ رسی کے قریب تو ان کے زخمی ہوئے ہیں تو اس صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں ایران نے کیا ہے ایران کہتا بھئی ہمارا کام نہیں ہے جس طرح امریکہ جب دائش کا حملہ ہوتا ہے تو ایران کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائل دائش کے پیچھے ہیں تو امریکہ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے تو انہوں نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ بھئی ہمارا نہیں ہے آپ دیکھیں اس معاملے کو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اصل میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں ایران نے ساتھ ان کو پیغام دی دی اصل میں امریکہ نے حملہ کرنے کی تیاری جو کی ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے بہت زیادہ یعنی وہ چاہتا نہیں ہے اور غالباً ہو سکتا وہ کرے بھی نہ دیکھیں اگر یہ حملہ کریں گے تو سب سے بڑا معاملہ خراب کیا ہوگا کہ امریکہ اپنی تباہی پر خود دستخط کرے گا ساتھ مہر بھی لگا دے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے جو جو جواز اس وقت ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے یعنی آپ کہیں کہ حملہ ادھر سے یمن آپ کو چھوڑے گا ادھر سے آپ یہاں پر حملہ کریں گے تو آپ بتائیے کہ اس سارے معاملے پر یمن کی سائٹ سے اگر ایران نے ان کو مزید مزائل دے دیا کہ ٹھیک اب تو لڑائی ہوگی اب تو حملہ کرو ملٹری بیسز لڑاؤ تو امریکہ کہاں بر جائے گا میڈلیس کے کنٹریز نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دینا امریکہ کا یہ بات آپ اپنے دل اور دماغ میں بٹھالیں ان کا کوئی کسی طرح ساتھ نہیں دینے بارا تو پھر یہاں معاملہ کیا ہے اسرائل کی فورسز وہاں پر حماس کے ساتھ ان کی لڑائی ہو ہی نہیں پا رہی یعنی کیسے آپ اس کو منیج کریں گے کہ اسرائل کی لڑائی وہاں پر نہیں ہو رہی اصل میں وہ قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں امریکہ اور امریکہ نے لگتا ہے بن بھی جانا ہے جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں نانا کرتے نانا کرتے انہوں نے امریکہ نے کہا ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے اسرائل کو سارا سمان دیا اور نے رکھا دیا ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے وہ یمن والے معاملے پر آئے وہ الک بات ان کو کٹ پڑ رہی ہے وہ چھوڑ دیں آپ جوہور ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس ایران کے ساتھ اس لڑائی میں نہیں ہوں گے لیکن وہ آ رہے ہیں یہ ایران کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے وہ امریکہ کو بہت زیادہ بھاری بڑھنے والی ہے بکے اگر یمن آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا بقول آپ کے کہ یمن اس کے پیچھے ایران ہے تو ایران آپ سے سنبھالا جائے گا نہیں آپ سنبھال سکتے اسی طرح جب عراق والی سائیڈ ہے اور روس وہ تو تیار بیٹھا ہوئے سیریا کے امبر اصل میں یہ سارا گھیرہ تنگ کرے جاتے آپ سوچیں ذرا اب امریکہ نے کام کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو میزائل ہیں وہ ڈپلائی کر دی ہیں اور وہ میزائل کا اپنے جانے دے گا کہ ہم سیریا کے اندر سے شام کے اندر سے بیٹھ کر ان پرابیٹ تنظیموں کو سپورٹ نہ کریں ایران کو سپورٹ نہ کریں کیوں نہ کریں وہ چاہیں گے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں حملہ کریں کیونکہ دیکھئے لڑائی کروانا چاہ رہا ہے اسرائیل اسرائیل دو جگہ پر چاہ رہا ہے ایک تو وہ چاہ رہا ہے کہ روس کا گلہ بکڑ لیا جائے یوکرین کے اندر اور دوسرا وہ یہاں میں لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں تو چائنہ کے بھی بڑے سٹیکس ہیں اور چائنہ کے بھی بڑے معاملات ہیں اور پوری لوجسٹک سپورٹ ہے لیکن سب سے زیادہ جو سپورٹ ان کو مل رہی ہے ابھی تک کی معلومات کے مطابق وہ انٹیلیجنس ہے ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے اور اصل میں یہ جو ڈرون آیا ہے جس کی وجہ سے حملہ ہوئا ہے وہ اتنی ایکوریٹ انٹیلیجنس تھی کہ وہ ڈریکٹلی ہٹ کیا ہے لیکن امریکہ کے اگر جو معاملات ہیں اب چائنہ نے ایک بڑا سٹرونگ بیغام دیا ہے تائیوان کو دیکھیں ایک تو اپن لی بیان ہوتے ہیں ایک ہوتا اندر کھاتے بیان امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا وہ نہ کارا رہا ہے امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کے بارے میں یہ صورت عال ہوئی تھی کہ انڈیا کو کہا گیا کہ آپ نے اس فور ہنڈر نہیں لینا ریشیا سے انہوں نے مودی کو بڑا سخت کا اسے کہا میں نے لینا ہے کیونکہ چائنہ استعمال کر رہا تھا اس فور ہنڈر کو اس فور ہنڈر اگر چائنہ استعمال کر رہا ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتری تگڑی چیز ہے اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے پیٹریارٹک میزائل سسٹم اور یہ فضول ترین جتنے بھی ان کے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی اب اس لیبل پر نہیں رہا کہ وہ کوئی میزائل ہمرا روک پائے یا کچھ کر پائے ایک تکنالوجی کا استعمال ہے تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا اب یہاں برحالت یہ ہے کہ جن ممالک نے امریکہ سے ہتھیار لیا ہوئے ہیں یا میزائل سسٹم لیا ہے دیفنس سسٹم لیا ہے وہ سارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر امریکہ نہیں روک پا رہا تو امریکہ سے لیا ہوا میزائل سسٹم ہم کیسے روک پائیں گے تو کرتے کرتے صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے امریکہ کے لئے سپیشلی یہ صورتحال بہت ہی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کہ اس کو وہ کیسے مینج کریں گے دیکھیں اگلے کچھ عرصے کے امبر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں امریکہ کے اوپر بہت سارے حملے ہونے والے ہیں یعنی امریکہ پر چاہے وہ اس خطے کے امبر حملے ہو اگر انہوں نے ایران کے حملوں میں جانے کی گوشش کی تو ایران نے سب سے پہلے یہ جو ان کے مزائل ہیں ان سے وہ ملٹری بیسز کے علاوہ ان کے جو نیوی ہے جو خاص اور پر سمندروں میں ہیں بہت کی یمن تو ان مزائلوں سے حملہ کرتا ہے نا جو اس کی رینج میں آتے ہیں ایران کے جو مزائل ہیں وہ دھائی دھائی تین تین ہزار کلومیٹر رینج کے ہیں تو وہ ایزیلی جا کر ہٹ کر دیتے بہت کی یمن کا کتنا فاصلہ ہے اسرائل کے ساتھ یعنی آپ سوچ لیں اتنا بڑا ان کا فاصلہ ہے تو کیا انہوں نے مزائل نہیں مارے علاق کے اوپر کیا وہ کراوس کرتے ہوئے ساری ائر سپیس سے نہیں گئے کیا تباہی نہیں گئے تو سوچیں ذرا امریکہ کے ساتھ اگر امریکہ کے بقول کے یمن کے پاس زیگر ٹیکنالوجی ایران کے تو ایران نے زائر سے بات ہے سپیریٹ اپنے پاس رکھنی ہے تو یہ سارے کے سارے جتنے ممالی کبھی ان کو اکسا رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ بھئی آپ حملہ کر دے آپ فلانہ کر دے انہیں کہے کہ اسرائیل کو کے کھل کر آئے نا سامنے ابھی تک تو وہ حماس سے جیت رہی بارہ وہ بائٹن نے بالکل صحیح بات کی تھی اس وقت نیتن یاؤ کو کہ اس نے کہا کہ آپ ایران پر حملہ کرو اور فوری طور پر ہمیں اس کا ریزلٹ بھی چاہیے تو اس نے کہا آپ نے حماس کا ریزلٹ دے دیا ہمیں یعنی آپ وہاں پر جیت گئے ہیں اگر وہاں سے آپ جیت نہیں رہے تو آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں حملہ کرنے کا پہلے آپ خود تو جیت لیں آپ اپنی پوزیشن تو بڑی کلیر کر لیں اگر آپ سے وہ پوزیشن کلیر نہیں ہو پا رہی تو آپ ہم پر اپنی پوزیشن مسلط نہ کریں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے پھر نیتن یاؤ نے آنکھیں دکھائی تو امریکہ کو یمن اور باقی معاملات میں جانا پڑا اور غالباً یہ غلطی امریکہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں